میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تئیس سال محنت فرمائی ہے مخلوق کا ٹوٹا ہوا تعلق رب سے جوڑ دیا ہے بتوں کے آگے جھکنے والی پہشانیوں کو خدا واحد کے آگے جوڑا دیا ہے مخلوق کا تعلق خالق سے جوڑ دیا ہے جب حضور کا وصالب باپ ہوا ہے آپ نے انسانوں کو ایک ایسا معاشرہ عطا دیا ہے جس معاشرے میں رہنے والے لوگ خدا سے محبت بھی کرتے تھے خدا کی عبادت بھی کرتے تھے اور اجتماعی طور پر جو نظام تھا اس معاشرے میں وہ بھی خدا کا دیا ہوا نظام تھا اسلام کا نظام وہ یا انفرادی سطح پہ بھی لوگ رب سے جڑے ہو رہے تھے رب کو مانتے تھے رب سے ڈرتے تھے رب سے محبت کرتے تھے رب کی عبادت کرتے تھے اور اجتماعی سطح پر بھی وہ معاشرہ جن اصولوں پر جن قوانین پر چل رہا تھا وہ قانون رب کا دیا ہوا قانون تھا جب میراکر کریم کا وصال پاک ہوا دشمنان تین خوش رویر علیہ کا پیغمبر اسلام کا وصال ہو گیا ہے اب ہم فتنے کھڑے کریں اسلام کے تاروں پر پکھیر دیں گے جھوٹے نبی کھڑے ہوئے اور زکاة کا انکار کرنے والے کھڑے ہوئے ہزار السلام سیدنا صدی کے اکبر صرف سوا دو سالوں میں آپ نے وہ تمام فتنے ختم کر کے اسلام کو مضبوط کیا کچھ اور علاقے فتح کر کے ریاست مدینہ میں شامل کیا سیدنا صدی کے اکبر کا مثال ہو گیا دوسرے خلیفہ راشد حضرت سیدنا خالقی عظم رضی اللہ تعالیٰ یہ مراد مصطفیٰ ہے یہ دعا نبی ہے ایران فتح کیا عراق فتح کیا فلسطین فتح ہوا ہے مصر فتح ہوا دس سال آپ نے نظام خلافت چلایا ہے اور آپ نے جو علاقہ فتح کیا ہے ہر تین دنوں میں ایک شہر آپ نے فتح کیا ہے دس سال اگر تقسیم کریں تو اس علاقے پہ جو آپ نے فتح کیا حضرت فاروق عظم ہر تین دنوں میں ایک شہر آپ فتح کریں اس دور کی سپر پاور کا تاج فاروق عظم کے قدموں میں پڑا ہوا ہے ایران اس دور کی سپر پاور کا تاج فاروق عظم کے قدموں میں اس دور کی سیاسی طاقتیں مصبی طاقتیں سر جوڑ کے بیٹھ کے انہوں نے کہا اگر عمر اسی طرح آگے پڑھتے رہے کچھ عرصہ اور حکومت کر گئے پوری دنیا پہ اسلام کا جھڑا لہرہ جائے گی عمر کو روکو آج بھی ویلیم میور لکھتا ہے کہ دس سال عمر اور حکومت کر جاتے پوری دنیا پہ اسلام کا جھڑا لہرہ جائے گی مائیکل ایچ آٹھ لکھتا ہے فاروق عظم کے عدل و انصاف تقبر نظم و نص اسے دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھتے تھے قرائے کا ایک قاتل لیا گیا ابو لولو فیروز اس نے مسجد نبوی میں مسلح نبوی پہ فاروق عظم کو شریف کیا اسلام کے دشمنوں نے چشن منائے جو علاقے فاروق عظم نے فتح کیے تھے اب ہم واپس لے رہے گے وہ روگ والا عمر چلا گئے ہیں اب ہم یہ علاقے واپس لے رہے گے اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بنی چاند دنوں میں آپ نے حالات پر ٹرول کرنی ہے اگر حضرت عثمان بنی رضی اللہ تعالیٰ نے صرف وہ علاقے بچا لیتے ان کی حفاظت کر لیتے جو حضرت فاروق عظم نے فتح کر کے دیئے تھے تو یہ حضرت عثمان بنی کا بہت بڑا کرنا مانتا ہے لیکن آپ نے صرف وہ علاقے نہیں بچائے بلکہ اور کئی ملک فتح کر کے ریاست مدینہ میں شامل لیتے ہیں موجودہ دور میں ترکی اور یونان کا مشترکہ جزیرہ ہے سائپرس یہ حضرت عثمان بنی نے فتح کیا ہے یہاں سائپرس جائیں تاریخی کتابوں میں اس کا نام قبرس ہے آج کار سائپرس ہے سائپرس جائیں وہاں صحابہ کی قبریں ہیں مورخین بتاتے ہیں حضرت عثمان غنی کے دور میں یہاں صحابہ آئے مراکش بتا ہوگئے تراملس بتا ہوگئے اسلام کے دشمن ایک بار پھر سر جوڑ کے بیٹھے انہوں نے کہا ہارا آنے والا خلیفہ پہلے خلیفہ کے علاقے بچاتا ہے حفاظت کرتا ہے کچھ اور علاقے فتح کر کے ریاست مدینہ کی حدود کو بڑھا دیتا ہے ہم مسلمانوں کو روگ نہیں پا رہے ہیں عبداللہ بن سبا یعودی نے سازش کی اس نے کہا پہلے تم نے غیر مسلم سے مسلمان کو شہید کروایا ہے ابو لولو فیروز سے اب تو کسی کلمہ پڑھنے والے سے خلیفہ کو شہید کروا مسلمان آپس میں لڑنے لگیں گے آج تک آپس میں لڑائی نہیں ہوئی مسلمان باہر لڑتے رہے ہیں ساری توجہ پاہے ہیں جب آپس میں پل جائے گے باہر سے توجہ ہٹ جائے گی عراق سے مصر سے پلوائی آئے حضرت سلیم عثمان بنی رضی اللہ وطالانوں کو مدینہ بنورانہ شہید کیا تیسرے خلیفہ راشر شہید ہو گئے انتہائی مشکل حالات میں حضور حیدر قرآن شیئر خدا حسد اللہ العالم امام المشارد والمغارد واقف ربوز جنیل وخفی حضرت مولا علی کرم اللہ ووجہ القریم آپ نے نظام خلافت کو سمجھا لیا اور یہ حضور حیدر قرآن کی کرامت ہے مشکل ترین حالات میں آپ نے این سنت نبوی کے مطابق نظام حکومت چلا کی دکھائے مشکل ترین حالات میں وہ جو خلافت راشتہ کا میار تھا این سنت نبوی کے مطابق آپ نے ہر قدم اٹھایا ہے حضور حیدر قرآن شہید ہو گئے پانچے خلیفہ راشد سبیت الاسخیہ حضرت سبیت امام حصل مجدبہ رضی اللہ وچوالہ چھ مہینے آپ نے نظام خلافت سمجھا لیا ہے خلافہ راشدین کی تعداد کتنی ہیں پانچ تیس سال عرصہ ہے خلافت راشتہ کا تیس سال خلافت راشتہ ہے اور خلافہ کتنے ہیں پانچ بعد میرے بھائی سوچ میں پڑ گئے ہوگی پھر ہم نعرہ کیوں لگاتے ہیں نعرہ تحقیق حق چار یار کیوں لگاتے ہیں خلافہ تو پانچ ہیں تو یاد رکھیں والد کا نعرہ لگ جائے تو اولاد کا تو اندر پان گیا ہے حضور حیدر قرار کا جو نعرہ لگ گیا تو امام حصل کا علاقہ نہیں اس کے اندر ہی شکل ہے اس لئے ہم نعرہ یہ لگاتے ہیں نعرہ تحقیق حق اور جب حضور حیدر قرار کی ہم نے نیت کر لیا تو امام حصل کا بھی نعرہ اس میں شامل لیا نعرہ تحقیق یہ نعرہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ اسلام کے دشمن یہ بابر کراتے ہیں کہ مازاللہ صاحبہ آپس میں لڑتے رہے آپس میں ہی جھڑتے رہے جبکہ قرآن پڑھنے والا یہ بات نہیں کر سکتا جس کا قرآن سے تعلق ہے وہ صحابہ کا بیدب ہوئی نہیں صحابہ کی بیدبی وہی کرے گا جو قرآن کو چھوڑ دے گا سورہ انفال آیت نمبر ترے سٹھ اللہ کریم نے اپنی ذات پر دلیل یہ دی ہے کہ صحابہ آپس میں محبت کرتے ہیں لو انفقتہ معافی لڑتے جمیع ما اللہ تبلینا قدود ولیکن اللہ اللہ تبلینا وہ اللہ ہے جس نے ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما ذرا انداز دیکھیں اللہ صحابہ کی بہمی محبت کو اپنی ذات پر دلیل بنا کے پیش فرما میں نے آیت کا حوالہ دے گی ہے خود جا کے قرآن کورن کے پڑھ لیں سورہ انفال آیت نمبر 63 فرمایا اگر تم دنیا کی ساری دولر خرج کر دو دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے ہیں ولیکن اللہ اللہ فبینہم وہ اللہ ہے جس نے ان کے دلوں میں بامی محبت پیدا کرتے ہیں تو قرآن کو ماننے والا یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ بس میں جب ہوتے روحہ محبت ہو گئی حضرت صدیق اکبر کی شان بیان کریں مولا علی خوش روتی مولا علی کی شان بیان کریں صدیق اکبر اپنے دلوں پہ انہیں کیاس نہ کریں کہ ہمارے گھٹیا دلوں کی طرح ماز اللہ ان کے دل ہے نہیں ویزد کی ہم ان کے دلوں کو اللہ کے رسول نے پاک کیا ہے براہ راست نگاہ نبو فت نے ان دلوں کو پاک کیا ہے جن دلوں کو براہ راست اللہ کے نبی نے پاک کیا ہے ان کی پاک کیا شان ہو حضرت صدیق اکبر سے پوچھیں مولا علی کی شان کیا ہے صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنے ان نظر اللہ بچے علی کی عبادت ہو مولا علی کے چہرے کی زیارت عبادت ہے مولا علی کے چہرے کی زیارت ہے اللہ جو لفظ بولے اسے تیدار عطا فرمائے مولا علی کی زیارت نصیب مولا علی کے چہرے کی زیارت عبادت ہے یہ حدیث روایت کسی نے کی ہے حضرت صدیق اکبر نے کیسی محبت امت کے دلوں میں ڈالی ہے حضور کی حدیث سنا کے مولا علی کو دیکھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے مولا علی سے پوچھ رہے ابو بکرو عمر کی شان کیا ہے ہمارا فرض ہے اہل بیعت کی طرف اہل بیعت کے حقوق ہیں اہل بیعت کے جو حقوق ہیں نومت پر ان میں سے ایک اہل بیعت سے محبت کریں اہل بیعت کا ذکر ذکر خیر کریں اہل بیعت کی تباہ کریں ان میں سے ایک حقی یہ بھی ہے کہ اہل بیعت کی طرف جو غلط باتیں منصوب ہیں انہیں ہٹا کے اہل بیعت کی صحیح صیرت امت کے سامنے آہل بیعت صحابہ سے محبت کرتے تھے بعض لوگوں نے اسلام کے سام دشمنی کی ہے جو صحابہ اور آل بیعت کی الگ جماعت بنا کے امت کے سامنے رکھی کمز الامال میں حدیث واقع حدیث نمبر چھتیس دار ایک سو چھے مولا علی سے پوچھا گیا ابو بکر و عمر کی شان کیا ہے شیر خدا فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا عالم ارواح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب روح میری عمت میں بھیج یہ دو مرد میری عمت میں پیدا فرما اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ یہ دونوں میں نے اپنے محبوب کو عطا کر دی مولا علیہ فرماتے ہیں ان کی شان کیا پوچھتے ہو جو قلب نبوت کی آرسو ہیں حضرت موسیٰ نے ان کا ذکر کی اپنی عمت تفاصیل پڑھ کے دیکھیں ان الفاظ کی تفصیل پڑھ کے دیکھیں مفسرین نے لکھ حضرت موسیٰ اپنی عمت کے سامنے حضور کے صحابہ کی شان بیان کر اور یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے حضرت عمر کے لئے حضور نے دعا مان تھی قلب رسول کی وہ آرسو ہیں تو مولا علی شہ خدا نے صدیق اکبر کی شان بیان کی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر کوئی ان میں دوئی بیان کر رہا ہے اس کا اسلام کے ساتھ تعلق صحابہ اور آل بیعت آپس میں شیو شکر ہیں محبت کرنے والے میں آپ کو مبارک دیتا ہوں آپ خوش نصیب ہیں اللہ نے آل سنت کے گھروں میں پیدا کی ہے بے عدبوں کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں آل بیعت کی شان بیان و ہمارا دل خوش ہوتا ہے صحابہ کی شان بیان و ہمارا دل خوش ہوتا ہمارا عقیدہ عدب والا عقیدہ تیس سال خلافت راشدہ اور پانچ خلفہ راشدگی لیکن ہم نعرہ کیا لگاتی ہے نعرہ تحقیب نعرہ تحقیب رب